بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نازل کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے پاکستان سے تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں خبروں کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہماری نئی ویب سائٹ دنیا میرے آگے ڈاٹ کوم وزٹ نہیں کی تو اسے وزٹ کریں کیونکہ دنیا بھر سے بہت سی خبریں بہت سی معلومات بہت سی رپورٹیں آپ صرف اور صرف ہماری ویب سائٹ پر جا کر بڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو یوٹیوب پر یا کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گی ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدین کے نام سے ہے اسے بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ وہاں پر دنیا بھر سے دس بڑی خبروں کا مفید سلسلہ نشر ہوتا ہے جو آپ ایک کہیں اور نہیں دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ دنیا کے حوال سے باخبر ہو سکتے ہیں ہمارا فیس بک پر پیج ہے دنیا میرے آگے اوفیشل کے نام سے اسے فالو کریں اسی طرح سے ہمارا ٹیوٹر اکاؤنٹ ہے دنیا میرے آگے کے نام سے اسے بھی آپ فالو کر لیں وہاں پر بریکنگ نیوز ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہم آپ کو یوٹیوب پر نہیں دکھا سکتے ہیں بھارہ ناسی کام بات کر لیتے ہیں افغانستان کے حوالے سے تاسا خبروں کی افغانستان کے اندر طالبان کے مخالفین طالبان کے خلاف مختلف طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں چھوٹے دعوے کر رہے ہیں اور طالبان کے خلاف بغاوت کی خبریں بھی سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ پر اور نشر کر رہے ہیں اور افغان طالبان کو بدنام کر رہے ہیں کہ طالبان کو حکومت میں مشکلات کا سامنے ہے عوام طالبان کے خلاف بغاوت پر اٹھ چکی ہے اٹھی ہوئی ہے اکسائے جا چکے ہیں اور طالبان کے خلاف جو باغی ہیں ان کی کمان جنرل دوستم احمد شاہ مسود کا بیٹا احمد زیامسود امرولہ صالح اتا نور محمد محقق جیسے لوگ کر رہے ہیں اس حوالے سے ناظر اکام دعویٰ کیا جا رہا ہے طالبان کے مخالفین اور باغیوں کی جانب سے کہ مختلف شمالی صوبوں کے اندر طالبان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے افغان طالبان کے خلاف باغی حملہ کر رہے ہیں اور طالبان کو بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں ناظر اکام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت پر باغیوں نے حملے بھی کیے ہیں بالخصوص سے دائش خوراسان کے دہشتگردوں نے طالبان پر حملے کیے عام شہریوں پر مسجدوں میں امام بارگاہوں میں حملے کیے لیکن طالبان بھی ان دائش کے دہشتگردوں کے خلاف ان باغیوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں طالبان کے او چھے مہینوں کے اندر اتنی مشکلات نہیں دیکھنا پڑی جتنا کہ باغیوں کو یہ دہشتگردوں کو مشکلات اٹھانا پڑی ہیں افغانستان کے اندر چن چن کر دائش کے دہشتگردوں کا خاتمہ کے جا رہا ہے افغانستان کے اندر باغیوں کی سرکوبی کی جا رہی ہیں اور افغانستان کے اندر سے بغاوت کرنے والے فتنہ پھیلانے والے لوگوں کو گرفتار کے جا رہا ہے دوسری طرف سے ناسی کام جو باغیوں کا دعوی ہے کہ طالبان کے خلاف عوام بھی بغاوت پر اٹھ چکی ہے یہ محض چھوٹا دعوی ہے پروپیگنڈا ہے عوام طالبان سے خوش ہے عمارت اسلامی سے خوش ہے کیونکہ عمارت اسلامی نے لوگوں کو خوشحال کرنا شروع کر رکھا ہے لوگوں کی مسائل حل ہو رہے ہیں ایسی ایسی جگہوں پر سڑکیں نہیں تھیں جہاں پر طالبان نے اب بنانا شروع کی ہے ایسی ایسے علاقے ہیں ایسی ایسے گاؤں دیہاد ہیں جہاں پر سکول نہیں تھے طالبان نے سکول بنانا شروع کر دیئے ہیں اور افغانستان کے اندر لوگوں کو بجلی کا مسئلہ تھا اسے حل کے جا رہا ہے افغانستان کے اندر لوگوں کو پانی کا مشکلات کا مسئلہ تھا اسے حل کے جا رہا ہے یہاں تک ہے افغانستان کے جو محتاج اور ضرورت مند ہیں انہیں بیت المال سے افغان طالبان مہانہ وظیفے بھی دے رہے ہیں تو اس لیے افغانستان کی سوسائیٹی کے اندر امن آ رہا ہے افغان طالبان سے لوگ خوش ہیں بغاوت کرنے والے لوگوں کے ساتھ طالبان بغاوت کرنے والے لوگوں کے ساتھ عوام نہیں ہیں ان کا یہ چھوٹا اور محض پروپیگنڈا ہے اور چھوٹا دعویٰ ہے محض پروپیگنڈا ہے طالبان بھی ان دعویٰوں کی تردید کرتے ہیں اور باغیوں کو کہتے ہیں کہ وہ بھی سرڈر ہو جائیں انہیں بھی افغانستان کے اندر امن ملے گا نازی قوم طالبان مخالفین کی جانب سے اور طالبان کے ناکدین کی جانب سے اور پاکستان کے مخالفین کی جانب سے ایک چھوٹا دعویٰ ایک پروپیگنڈا نشر ہو رہا ہے کہ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان اختلافات ہو چکے ہیں افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں دراریں آ چکی ہیں افغان طالبان کے خلاف ہے اب پاکستان کی فوج بھی ہو چکی ہے پاکستان کی آئی ایس آئی بھی ہو چکی ہے پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں بھی طالبان کے خلاف ہو چکی ہیں تاکہ بگڑے ہوئے طالبان کو پاکستان سبق سکھا سکے اور اس حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو افغان طالبان کا ایشو ہے جو سرحدوں پر فینسنگ کا معاملہ ہے بار لگانے کا ایشو ہے اس وجہ سے حالات کافی خراب ہو رہے ہیں یہ دعویٰ باغی اور پروپیگنڈا کرنے والے اناثر کر رہے ہیں ناظرکہ ہم اسی حوالے سے ایک بڑا دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان کے جو آئی ایس آئی کے نئے چیف ہیں جن کا نام جنرل ندیم انجم ہے لیفٹینر جنرل ندیم انجم ان کے حوالے سے دعویٰ کے جا رہا ہے کہ انہوں نے ترکی کا وزٹ کیا ہے اور ترکی کے اندر جو باغیوں کے سرغنے ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں اس حوالے سے ناصری کام دعویٰ کے جا رہا ہے ایک سابق افغان صحافی کی جانب سے جو افغانستان کے باغیوں کی نمائندگی کرتے ہیں ان صحافیوں نے ٹیوٹر پر اور دیگر جگہوں پر دعویٰ کیے ہیں یا پاکستان کے آئی ایس ای کے چیف جنرل ندیم انجم نے ترکی کا وزٹ کیا ہے اور ترکی کے اندر جنرل دوستم سے اتا نور سے محمد محقق سے اور دیگر باغیوں کے سرغنوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور انہیں کہا ہے کہ آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے لیے افغان طالبان مشکلات کھڑی کر رہے ہیں پاکستان کی سرحدوں پر افغان طالبان بال لگانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں جس سے معاملات کافی خراب ہو رہے ہیں اس لیے آپ کی مدد ہمارے لیے ضروری ہے اور ہم آپ کی مدد کریں گے یہ دعویٰ باغیوں کی جانب سے ٹیوٹر پر انٹرنیٹ پر فیس بک پر ہر چگہ پر نشر ہو رہا ہے حالانکہ ناظرکام باغیوں کا یہ جو دعویٰ ہے یہ سرہ سر چھوٹ پر مبنی ہے اور پروپیگنڈے پر مبنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو نئے ڈی جی ایس آئی ہیں جنرل ندیم انجم وہ ترکی کے وزر پر نہیں گئے ہیں وہ پاکستان ہی کے اندر موجود ہیں پھر اسی طرح سے ناظرکام اتا نور کے حوالے سے دعویٰ کے جا رہا ہے اور اسی طرح سے دیگر باغیوں کے حوالے سے کہ وہ ترکی کے اندر موجود ہیں جبکہ ہمارے پاس رپورٹیں ہیں کہ اتا نور جیسے جو لوگ ہیں وہ دبائی کے اندر متحدہ در امارات کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں تو اس لئے ناظرکام باغی محض چھوٹے دعوے کر کے عوام کو منتشر کرنا چاہتے ہیں عوام کو طالبان کی اسلامی مارت سے دور کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو افغانستان کے محتاج لوگوں کی مدد سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات کی خبریں پھیلا کر وہ خفیہ اناثر کی بالخصوص پھارت جیسے پاکستان کے اصلی دشمنوں کی جو افغانستان کی بھی دشمن ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں پھارت نے بہت کوشش کی ہے بہت پروپیگنڈا کیا ہے کہ پاکستان اور طالبان میں درادیں پڑ جائیں پاکستان اور طالبان میں اختلافات ہو جائیں ناظرکام یہ جو سرحدوں پر کشیدگی کا معاملہ ہے یہ حل ہو گیا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان انٹرنیشنل بورڈر ہے اور پاکستان اور افغانستان دونوں ایک دوسرے کی سلامتی کا احترام کرتے ہیں سرحدی علاقوں کا احترام کرتے ہیں لہٰذا باغی اور جو پروپیگنڈا کرنے والے اناثر ہیں ان کے دعویوں کی وجہ سے ان کے چھوٹے پروپیگنڈوں کی وجہ سے پاکستان اور طالبان کی دوستی میں فرق آنے والا نہیں ہے ناظرکام یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ باغی صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں دلیل ان کے پاس ثبوت ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں لیکن ہم آپ کو ثبوت کے ساتھ حقائق بتاتے ہیں ثبوت یہ ہے کہ جنرل اندیم انجم جو دیجے آئی ایس آئی ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں ترکی کا ویسٹر انہوں نے کیا ہی نہیں ہے اسی طرح سے ناظرکام ایک اور جو بڑا ثبوت ہے افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے اچھے ہونے کی دلیل ایک جو بڑی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان افغان طالبان کے اسلامی مارت کے حق میں کھل کر بولے ہیں کھل کر بیان دیا ہے انہوں نے امریکہ کے مشہور ترین میڈیا نیٹ ورک کے سی این این کے ایک صحافی کو انٹرویو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ افغانستان کے اندر بہرانوں سے نمٹنے کا ایک ہی حل ہے افغانستان کے اندر مسائل کو ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ افغانستان کی مارت اسلامی کے ساتھ دنیا رابطے رکھے افغانستان کی مارت اسلامی کو دنیا تسلیم کرے اور افغانستان پر لگی پابندیاں ختم کی جائیں افغان طالبان کے نام پر جو امریکہ نے افغانستان کے اساسے منجمت کیے ہیں پاکستان کے وزیر آسم امان خان نے کہا ہے کہ یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے اس سے افغانستان کے مسائل بڑھیں گے لاکھوں افغان شہری پہلے ہی بھوک کہت کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں ہیں وہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہیں فاقہ کشی کا شکار ہیں ان کی مدد کرنا ضروری ہے نہ یہ کہ ان کے اساسے ضبط کر لیے جائیں ان پر مالی پابندیاں لگا دی جائیں اور افغانستان کو دنیا سے معاملات رکھنے کی اجازت نہ دی جائیں اس سے افغانستان کے مسائل مزید بگڑیں گے خراب ہوں گے تو پاکستان کے وزیر آسم امان خان نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے اندر جو نئی حکومت ہے اسے سپورٹ کرتے ہیں افغان عوام کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان افغانستان کے اندر مسائل کے حل کے لیے افغان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے افغان حکومت کے ساتھ دمائندوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور دنیا سے بھی پاکستان کا یہی مطالبہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ معاملات رکھے جائیں افغانستان کو تسلیم کیا جائیں نہ یہ کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات ختم کر کے پابندیاں لگا کر لوگوں کو متاثر کیا جائیں تو ناسی کام یہ ایک واضح دلیل ہے اس بات کی کہ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات ہیں اگر تعلقات خراب ہوتے تو پاکستان کبھی بھی افغان لوگوں کی مدد نہ کرتا کبھی بھی افغان حکومت کے ساتھ اس طرح کی بیانات نہ دیتا اور دنیا کے اندر افغان طالبان کے حق میں اور افغانستان کے نئے حکومت کے حق میں پاکستان اچھی طرح سے منظم انداز میں کامیاب سفارت کاری بھی کر رہا ہے پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں افغانستان کے لیے جن کا نام محمد صادق ہے ان کی جانب سے بھی یہ بیان نشر ہو چکے ہیں اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے احساسوں کا جو غیر منصفانہ تقسیم ہے اس کی حمایت نہیں کرتا ہے اور پاکستان کسی بھی صورت امریکہ کو یہ نہیں کہے گا کہ وہ افغانستان کے احساسے نائن الیون کے متاثرین میں تقسیم کرے جس سے افغانستان کے لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہو اس لئے ناصل کام بھارت کی یا پاکستان مخالفین کی یا افغان مخالفین کی افغانستان کے عوام اور پاکستان کے مخالفین کی جو سادشیں ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں نہ تو پاکستان اور طالبان کے درمیان کوئی اختلاف ہے نہ ہی پاکستان کے آئی ایس ای کے چیف اس طرح کی ملاقاتیں کر سکتے ہیں پاکستان کے جو آئی ایس ای کے نئے چیف ہیں جن کا نام جنرل ندیم انجم ہے وہ تو میڈیا پر آتے ہی نہیں ہیں اور وہ میڈیا کو انہوں نے پبندی لگا رکھی ہے کہ ان کی تصاویر وغیرہ بھی نشر نہ ہوں اور ان کے حوالے سے بھی خاص ان کو کر کے بیانات بھی نشر نہ ہوں تو کیسے یہ بات ممکن ہے کہ باغیوں کے ساتھ پاکستان کے آئی ایس ای کے چیف ملاقات کریں اس لیے چھوٹا محض پروپیگنڈا ہے دعوی ہے اس لیے اس پر کان نہ دھرے جائیں بارہ نظرکام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ورسل پر نشر کی جائے تاکہ لوگ بھی معلومات اور حقائق حاصل کر سکیں اسی طرح سے ہماری ویب سائٹ دنیا میرا آگے ڈاٹ کام کو مزید خبروں کے لیے ویزٹ کریں ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدی کے نام سے اسے بھی فالو کر لیں اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ